آپ کے کیچن میں چھپا ہے آپ کے جیون کی خوزیوں کا راج اگر ہم ایسا کہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے کیچن میں جو کھانا بنتا ہے وہی کھانا ہمیں یہ اندر سے ایک انرجی دیتا ہے اور وہ انرجی سکات مک بھی ہو سکتا ہے نکات مک بھی ہو سکتا ہے ہماری سوچ ہمارے جو اندر میں ایک بدلاؤب ہے سکات مک نکات مک یہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے من سے جڑا ہے تو من جو کھانا کھا کے بنتا ہے پوشٹ آپ کا اب چلیے ان باتوں کو ہم نہیں کرتے ہیں چلے دیکھیں واسطو ساسٹر میں جو آپ کا رسوئی ہے پورے گھر کا کینڈر بندو ہے یعنی یہ سب سے مین جگہ ہے اور اس لیے رسوئی کے بارے میں بہت ساری باتیں بستار سے بتائی گئی ہے جتنا انہی چیزوں کے بارے میں نہیں ہے تو آج ہم آپ کو ایک خاص باتیں بتائیں گے جو آپ کے سکھ سمردھی کا راج کھولے گا آپ کے گھر میں لحسن پیاس تو کھاتے ہی ہوں گے آج ہم پیاس کے چھوٹا سا پریوگ بتائیں گے بہت سمپل ہے دیکھ پیاج بہت دیر کاٹ کر نہیں رکھنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیاج بہت دیر کاٹ کے آپ دس پندر مینٹ بیس مینٹ آدھے گھنٹے چھوڑ دیں تو ایک اسمیل عجیب سے آنے لگتی ہے عجیب سے گند آنے لگتا ہے تو کیا آپ کو پتا ہے زیادہ دیر تک کٹا ہوا پیاج کچھا پیاج کھاس کر نہیں کھانا چاہیے کیونکہ پیاج جو ہے وہ نکاتمک چیزوں کو سماحیت کرتا ہے تو پیاج کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تروند کاٹیے اور کھائیے جب ک کھانا ہو تب ہی اس کو کٹ کر یوچ کیجئے تو پیاج ایسی بستو ہے جو نکاتمک چیزوں کو آکرسیت کرتا ہے یا پھر کھینچ لیتا ہے یا پھر اس کو سونک لیتا ہے اب ایک اور چیز اور وہ ہے آپ کے گھر میں پوجا پاٹ آپ کرتے ہیں آپ کے گھر میں کمیاں سندور ہوگا اب یہ کمیاں سندور کیا ہوتا ہے یہ سندور تھوڑا ہٹکے ہوتا ہے یہ تنتر کریاؤں میں کام آتا ہے جب آپ دیپاوالی میں پوجا کرتے ہیں آپ گومتی چکر کوری یا پھر آپ کسی بھی طرح کا کوئی کریا کرتے ہیں جب آپ سندور کی باری آتی ہے تو کمیاں سندور یوچ کیا جاتا ہے اسی پرکار آپ کو بھی یہاں پر کمیاں سندور تھوڑا سا یوچ کرنا ہے کیسے کریں گے دیکھیں پیاج آپ کو ایک ہی لینا ہے ایک پیاج لے کر اس کو چھلنا نہیں ہے اس کو دو پاٹ کر دیں پیاج کا دو پاٹ کر دیں اب اس پیاج کے ساتھ ایک کاغچ کی پڑیا میں ایک چھٹکی کمیاں سندور پڑیا بنا کر پیاج کے ساتھ کیچن میں کہاں رکھیں گے دیکھیں کیچن میں آپ جیسے آپ کا ویسے تو ڈسٹی بین کیچن میں نہیں رکھنا چاہیے لیکن گھر چھوٹے ہو رہے ہیں پلیٹ ہے اب ڈسٹی بین کہاں رکھیں گے کیچن میں ایک سائیڈ میں پڑا ہوتا ہے تو آپ کو وہیں آس پاس جہاں بھی آپ کو لگے کہ یہاں پر تھوڑا سا گندگی ہے تو وہیں پر اس پیاج کو کٹ کے اور ایک پڑیا میں سندور کو وہاں پر رکھ دیں اور کم سے کم آٹھ دن کے بعد اس پیاج کو آپ چھوٹا ہی پیاج یوچ کریں جو نہیں کہ بڑا ہی پیاج یوچ کرنا ہے آپ چاہیں تو صرف آدھا ہی ٹکڑا وہاں پر رکھیں آدھا ٹکڑا کھانے میں یوچ کر سکتے ہیں یعنی ایک ٹکڑا وہاں پر رکھنا ہے آپ پیاج کٹ کے رکھ دیں آپ چاہیں تو دونوں ہی پاٹ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بندیس نہیں ہے اب ایک سبتہ کے بعد اس پیاج کو اٹھا کر آپ فیگ دیں اور فریس پیاج پھر سے کٹ کر کے رکھ دیں یہ پرکریہ دوہراتے رہیں اور سندور کو نہیں چینج کرنا ہے پھر دیکھیں چمت کا کہ کیسے جیون میں خوشیاں آتی ہیں دھن آتا ہے برکت ہوتی ہے دھیرے دھیرے سب کچھ سکات مکھ ہونے لگے گا ہر ایک چیز آپ کو لگے گا سب کچھ بڑا سب بدلاؤ ہو گیا ہے جب بدلاؤ محسوس ہو تب کمنٹ کیجئے گا ہر ہر مہادیب پھر ملیں گے